اسلام علیکم کیسے آپ سب اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ سمجھاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے جو بھی آپ کا بروکر ہے مطلب آپ نے جو بھی بروکر کے ساتھ ایکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے سب کا سیم پروسیز ہے ایک ہی طریقہ ہے ایکاؤنٹ کس طریقے سے کریٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کے بعد اپنے لیے ایک ایکاؤنٹ مطلب ریال ڈیمو ایکاؤنٹ جب آپ کریٹ کریں گے اس کا لاغ ان اور پاسورڈ ایم ٹی فور یا ایم ٹی فائیو پر کس طریقے سے لاغ ان کریں گے تاکہ آپ کو وہاں پر ٹریڈ مل سکے مطلب آپ وہاں پر ٹریڈنگ کر سکے تو یہ سب اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں تو چلیئے شروع کر لیتے ہیں میں کوئی ڈسکرپشن میں لنک یوز نہیں کرتا کس طریقے سے ایکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے تو گوگل پر آنا ہے اور یہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے مطلب میں ایکسنس پر ایکاؤنٹ کریٹ کرتا ہوں تو ایکسنس کو میں نے یہاں پر کی پیڈ پر رائٹ کیا اس کے بعد یہاں پر میں نے سرچ کیا تو بہت سے لنگ مجھے نظر آ رہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں یوز کروں گا جو کہ پاکستانی کے لیے اچھا سرور ہے www.exness.global تو اس پر میں کلک کرتا ہوں اکتے بعد مجھے آگے کا process نظر آ جائے گا تو یہاں پر میں نے جب کلک کیا تو مجھے یہ option نظر آ گیا registration کا تو یہاں پر اگر آپ register نہیں ہوئے تو یہاں پر کلک کریں گے اس طریقے سے تو آپ کو create an account پر آپ نے اپنا account create کرنا ہوگا تو آگے یہاں پر create an account اگر آپ نے account create نہیں کیا ہے تو آپ نے یہ option use نہیں کرنا ہے sign in کا نہیں use کرنا ہے آپ نے create an account پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد اپنا country سب سے first آپ نے اپنی country select کرنی ہے جیسے کہ میں پاکستانی ہو تو میں پاکستانی country select کروں گا کے بعد یہاں پر ایک email آپ نے use کرنا ہے اور یہاں پر ایک strong password آپ نے لیے select کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ نے اس کو ٹھیک کر لینا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ یوکے کا رہائشی ہے تو آپ بہت مطلب takes وغیرہ آپ میں pay کرنے ہوتے ہیں تو آپ اس کو use کریں گے اس کے بعد اگر آپ کسی کے referral link سے join ہو شکے ہو تو یہاں پر partner code آپ نے select کرنا ہے تو آپ کو کچھ discount discount ملتے ہیں لیکن میں کوئی آپ کو link provide نہیں کرتا ہوں description میں صرف آپ کو educational purpose کی ویڈیو سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے account کی طریقے سے create کرنا ہے تو sign in پر میں click کرتا ہوں کیونکہ already میں نے account create کیا ہے تو آپ نے اس طریقے سے جب account create کریں گے اس کے بعد verification آپ نے کیسے کرنی ہے آپ کو میں سمجھاتا ہوں اچھا تو میں نے یہاں پر ایک random email سے account create کیا ہے اور وہاں پر میں آ چکا ہوں اس website کے اندر اچھا آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ account create ہو جائے گا تو آپ نے first of all آپ کو یہاں پر اوپر اس جگہ پر دکھائی دے گا verification کا تو آپ نے verification کرنی ہے verification کس طریقے سے کریں گے سب سے پہلے آپ نے id card کی front اور back side کی دونوں کی تصویریں upload کرنی ہے اس کے بعد آپ نے proof of address proof of address میں سب سے جو recommended ہے وہ ہے bank statement آپ bank statement download کر کے اپنے application یا اپنے مطلب وہ website سے جس بھی bank پر آپ کا account create ہوا ہے تو وہاں سے آپ دو منت کے جو مطلب دو منت کا جو data ہے اس کو download کریں اس کے بعد اس website پر upload کریں گے تو آپ کا account verified ہو جائے گا جب آپ کا account verified ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک demo کا option ہے ایک real کا option ہے یہ آپ کو real account بھی دیتا ہے demo account بھی دیتا ہے تو آپ کا جو process ہے وہ same same ہے ابھی میں آپ لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے mt4 میں اپنا account create کرنا ہے تو یہ open new account پر میں click کرتا ہوں open new account پر جب میں click کروں گا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ دو option مجھے نظر آ گئے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک mt4 ہے اور ایک mt5 ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے اس کا دیان رکھنا ہے اگر آپ mt4 پر account بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر mt4 آپ نے select کرنا ہے اگر mt5 پر select کرنا ہے تو mt5 کو یہاں پر click کرنا ہے تو یہاں پر میں mt4 کو select کیا دیکھ سکتے ہیں میں نے mt4 کو select کیا اس کے بعد یہاں پر option نظر آ گئے یہ account ہے standard probe raw spread zero spread اور یہ دیکھ سکتے ہیں standard sent یہ بہت سے low micro load کے لیے ہے یہ account آپ اس کو بھی منطلب create کر سکتے ہیں یہ zero ہو گیا اس پر commission آپ سے charge ہوتا ہے اور 30 جو pair ہے اس پر آپ کو spread نہیں ملتا ہے صرف commission 0.20 USD آپ کو one trade پر آپ سے کاٹ لیا جاتا ہے یہ raw spread ہے اس پر commission ہے اس میں تھوڑا spread بھی ہے لیکن commission آپ کو دینا ہوگا اور یہاں پر pro ہے raw یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر professional account یہاں پر create کر سکتے ہیں اس کا spread 0.10 ہے لیکن commission اس کا نہیں ہے اور یہ standard ہے اس کا commission نہیں ہے لیکن 0.20 red ہے میں جسٹ آپ لوگوں کو account create کرنے کا طریقہ سمجھاتا ہوں تو standard پہ میں نے click کیا continue پہ میں نے click کیا اور یہاں پر مجھے ایک اور process نظر آ جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک demo ہے اور ایک real account ہے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ real پہ click کریں گے تو آپ real account create کر سکتے ہیں اگر demo پہ click کریں گے تو آپ demo account create کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں demo account create کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ maximum leverage دیکھ سکتے ہیں یہ maximum leverage آپ 1 into 2000 تک یہاں سے لے سکتے ہیں balance آپ کی 500 سے بھی آپ مطلب یہاں پر demo account پہ آپ لے سکتے ہیں جتنا بھی balance آپ نے یہاں پر لکا وہ balance آپ کو دیں گے اس کے بعد یہ account کا name ہو گیا standard اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایک password select کرنا ہے آپ نے لیے جیسے کہ میں ایک password یہاں پر select کر لیتا ہوں جو کہ وہاں پر میں use کروں گا mt4 پہ تو یہاں پر میں نے ایک password کو select کیا اس کے بعد یہاں پر میں create an account پہ click کر لیتا ہوں ابھی مجھے آئے کا process نظر آ جائے گا کہ کیا process ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے account create کیا standard تو ابھی میں نے کیا کرنا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو account ہے اب میں نے create کیا mt4 کا یہاں پر میں نے یہ login یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا login ہے لیکن ابھی server کا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ server میں کہاں سے مطلب مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سا server انہوں نے مجھے دیا ہے ڈیمو ایکاؤن پہ یہ real پہ بھی same ہے اور ڈیمو پہ بھی same ہے تو trade کے option پہ click کرو اس کے بعد mt4 پہ click کرو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس نے آپ کو login دیا مطلب xnest trial 2 یہ آپ کا ہو گیا server تو server پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ mt4 میں جانا ہے جب آپ mt4 میں جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس plus کے option پہ click کرنا ہے login to existing account پہ click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو اس طریقے سے search کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا ہو گیا xnest trial 2 اس کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے اور اس کا login یہ جو login ID ہے اس کو اپنے copy کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر paste کر لینا ہے login میں paste کر لیا اس کے بعد یہ جو وہ جو password آپ نے select کیا تھا اس کو اپنی اس طریقے سے یہاں پر create کرنا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے check کر لینا ہے save password تو یہ آپ کا یہاں پر sign in ہو جائے گا تو ابھی میں دیکھ لیتا ہوں کہ میرا sign in ہو گیا یا نہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے اپنا account اس طریقے سے آپ نے create کرنا ہے اور mt4 پہ اس طریقے سے آپ نے مطلب یہاں پر login کرنا ہے تو یہ تھی ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ لوگوں نے broker کے ساتھ account کس طریقے سے create کرنا ہے اور mt4 پہ کس طریقے سے آپ نے login کرنا ہے تو ابھی آپ کیا کریں گے کہ ابھی آپ نے یہاں پر آپ trade on لگا سکتے ہیں مطلب جس بھی pair پہ آپ trade لگانا چاہتے ہیں تو یہ تھی ویڈیو create کرنے کا mt4 تک ابھی آگے کی ویڈیو میری آنے والے ہیں کہ mt4 کو آپ نے کس طریقے سے use کرنا ہے اور آپ نے کس طریقے سے مطلب setting کرنی ہے اس کی تاکہ آپ کو چارٹ میں مسئلہ نہ ہو تو مجھے دیجئے جذب اللہ حافظ